اسلام علیکم کیسے آپ سب فلالہ آپ میری انفرمیشن لیں کیونکہ میں ابھی آئی ہوں اپنے گھر کے پاس نادہ میں اور ادھر ایک پالر ہے جو ہائپ سالون کے نام سے بہت اچھا پالر ہے یہ یہاں کا ہیر کٹ اور ڈائے جو ہے وہ کافی اچھا ہے میں نے فیشل بھی کروانا تھا اور ہیر کٹ اور ڈائے بھی کروانا تھا دو تین کام میرے پینڈنگ تھے سو سوچا آج میں یہ کام اپنے کمپلیٹ کروں اور ابھی فائنل لوک میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں اپنے ڈائے کی فیشل میں کروا چکی ہوں اور بس ڈائے بھی میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں میں نے واش کر لیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا کلر آ گیا ہے جس طرح کا کلر مجھے چاہیے تھا ویسے ہی کلر آیا ہے سو پلیز جو لوگ نادہ میں رہتے ہیں وہ ضرور ادھر وزٹ کریں اور میں ان کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ سالون ان کے لحاظ سے بہت اچھا ہوگا جن کو اچھا کلر جائی ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں ہانگ کانگ میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے پھر فردر آگے چلتے جائیں گے آپ بھی میرے ساتھ انجوائی کریں اور میں بھی انجوائی کرتی ہوں سو لیٹس گو السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آج کے آپ کو وی لاغ سے پتہ لگ ہی کیا ہوگا کہ آج ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ملکوں کی سیر کرنے جا رہی ہیں یہ جو ہم ساری فرنڈز ہیں نا یہ آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جہاں جہاں رہتی ہیں اس کے بارے میں اس جگہ کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے جی آج ہم چلتے ہیں یہ اڑتے اڑتے ہم پہنچ رہے ہیں ہانگ کانگ ہمارا جہاز نیر ہے ہم لوگ لینڈ کرنے ہی والے ہیں اور یہ دیکھیں ہم بس یہ لینڈ کر چکے ہیں ہانگ کانگ جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے یہاں پر جب آپ لینڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو صرف پانی نظر آئے گا تو ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آپ پانی کے اندر لینڈ کر رہے ہیں پر ایسا نہیں ہے اگر آپ کا رنوے آ جاتا ہے اور آپ اس کے اوپر لینڈ کر جاتے ہیں تو ہانگ کانگ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے وہاں پر پہاڑ ہے پانی ہے بلڈنگز ہیں بڑی بڑی اور بہت خوبصورت شہر ہے یہاں کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑی بہتی انفرمیشن اگر دینا چاہوں وہ یہ ضرور دینا چاہوں گی کہ ہانگ کانگ پیاری جگہ ہے خوبصورت ہے بٹر لیونگ پوائنٹ آف یو سے یہ ایکسپنسیو ہے اگر میں یوکے یا یو ایس سے کمپیر کروں یہاں پہ ہر چیز ایکسپنسیو ہے جیسے کہ آپ فوڈ کو لے لیں آپ رہائش لے لیں آپ نے اگر ہلپر رکھنی ہے اس کا جو ہے وہ کافی ایکسپنسیو ہے ہر چیز یہاں پہ ایکسپنسیو ہے کوئی چیز یہاں پہ چیپ نہیں ہے بٹھا یہاں پہ گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے یہ جو آپ پیارا سا ویو دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر کا ویو ہے تو یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر دیتی ہے اور جو سب سے اچھی بات اور سب سے پیاری بات اور سب سے دی بیسٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہاں کی وہ یہ ہے کہ یہاں سیفٹی پوائنٹ ویو سے جگہ بہت اچھی ہے بہت 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 اچھی ہے لائک اگر آپ رات کو ایک اکیلا بچہ یا ایک اکیلی عورت بھی رات کے تین بجے بھی گھر آ رہی ہوگی تو کوئی پرابلم ملی بات نہیں ہے یہاں پہ سیفٹی بہت ہے اور آپ اپنا پرس لکھ کے کہیں بھول گئے ہیں آپ اپنا موبائل فون کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں دو تین گھنٹے بعد آپ جائیں گے آپ کو وہیں سے ملے گا آپ کو گاڑی کو لوگ کرنا کے ضرورت نہیں ہے اس کے اندر بے شک گیش پڑھا ہے آپ کی ایکسپنسف چیزیں پڑھینی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہوپفولی یہ چھوٹی سی تھوڑی سی دیر کی ویڈیو میں میں آپ کو اتنا کچھ تو بتائی دیا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی کچھ بتاؤں گی اور بھی ہنگ کاؤں کے بارے میں بتاؤں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ سے ضرور کریے گا تو آپ کو اور بھی آگے ایسی ویڈیوز آ سکتی ہیں بٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آموز لائف سٹائل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور تپائیں سو ہوپفولی میں نے آپ کو چھوٹی سی یہ انفرمیشن اس چھوٹی سی ویڈیو میں دی ہوگی باقی چھوٹے چھوٹے میں نے نظارے آپ کو دکھائیں ہنگ کاؤں کے بڑے پریمیم قسم کے یہاں پہ بہت خوبصورت جو ہیں ویوز ہیں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ پتہ نہیں کس جنت میں آگئے ہیں اوکے تھینکیو ویورز بائی بائی ہیلو اسلام علیکم میرے نام ہے بشرا علی اور آج آموز لائف سٹائل میں میں آپ کو سیر کرواؤں گی آزروائی جان باکو کی تو اگر آپ میں سے بہت ساری لوگ یورپ کا ویزا اپلائے کر کے اور میری طرح بہت دفعہ ریجیکٹ کروا کر دنگ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے باکو کیلئے اپلائے کرنا ہے اور اپنی فرائٹ لے کر پہنچ جانا ہے آزروائی جان اور وہاں پہ جا کے آپ ظاہر ہے کسی اچھی سے ہوتل میں سٹیک کریں گے اس ہوتل میں سٹیک کرنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ اپنے ہوتل روم کو ایکسپلور کرنا ہے کہ آپ اس میں کیا کیا چیزیں پاکستانیوں کی طرح اٹھا کے اپنے ساتھ لاسکتے ہیں پھر یہ تو مزاق کے بات تھی یہ ہمارا ہوتل تھا ہمارا یہاں پہ سٹیک تھا اور جیسے ہم اپنے ہوتل میں پہنچے اس کا نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں ایک اچھے سے فائن ہوتل میں جا کر دینر کرنا چاہئے اپنے ہوتل کو دیکھ کر ہم لوگ منگل سٹیک ہاؤس جو کہ باکو کا ایک بہت ہی فائن ہوتل ہیں وہاں پر گئے ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنے دینر کو انجوئے کیا تو آپ میں سے جو لوگ بھی باکو جائیں وہ منگل سٹیک ہاؤس لازمی لازمی انجوئے کریں بہت ہی خوبصورت جگہ اور بہت ہی پیاری اور باکو تو بیسے بھی ہواوں کی شہر سے جانا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے باکو میں آکے بہت انجوئے کیا کھانا کھایا بہت ساری شاپنگ کی نہیں جی تو اب ہمارا باپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا اور ہم واپس آ رہے ہیں پاکستان تو کیسے لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آموز لائف سٹائل کو سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے فولو کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو انجوئے کرنے کے لیے دیکھتے رہیے آموز لائف سٹائل شکریہ اللہ حافظ جی ہلو ویورس میں آپ پہ لیکر آئی ہوں فلوریڈا ٹیمپا وائر گراس مال کیونکہ یہ ایک تورسٹ سٹیٹ ہے امریکہ کی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ بہت ہی چل ہوتے ہیں یہ ابھی صبح کے دس بج رہے ہیں اور بیسیکلی یہ زیادہ تر لوگ ریٹائر ہو کے یہاں آتے ہیں لیکن یہاں پہ پوپولیشن جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے اور لوگ بہت ریلاکسٹ ہیں بہت انجوئے کرتے ہیں اور یہ یہاں کا مین گیسٹ ایریا ہے جہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں لوگ ڈیفرنٹ کرسمنس وغیرہ پہ سوئی کٹھے ہوتے ہیں اور شاپنگ مال جو ہے یہ بہت پوپولر ہے یہاں پہ ہر قسم کا برینڈ ہے امریکا میں میرے خال سے یہ چیز اچھی ہے کہ یہاں پہ ہر برینڈ ہے اس کی آؤٹلٹ مالز ہیں لوگ اچھی شاپنگ کر سکتے ہیں پھر میموڈیل دے آتا ہے بگ سیلز لگتی ہیں تو لوگ بہت انجوئی کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ میں اس لیے آپ کو یہاں لیکھا ہے یہاں پہ پاپولر ہیں یہاں پہ پاپولر ہیں سو لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ بکل پاکستان کے جیسا موسم ہوتا ہے تو لوگ بہت انجوئی کرتے ہیں اور یہ پوری سٹریٹ جو ہے یہاں پہ لوگ چیز کھیل رہے ہیں اور میں ایکشلی گاڑی میں سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اتنا شاید صحیح نظر نہیں آرہا لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ چیز کھیل رہے ہیں اور کچھ اور لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ جوز کی دکان ہے بہت ہی فیمس اور یہ بک شاپ ہے وانز اے نوبل جو امریکہ میں ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے سو یہ ایک چھوٹا سا میں آپ کو کلپ دکھایا اب میں آپ کو اور بھی دکھا کریں یہ امریکہ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جی پی ایس میں کوئی بھی ایڈریس ڈالیں اور آپ پہن جائیں گے جہاں بھی آپ نے جانا ہے اور چلے میں آپ کو اور دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نکلی ہوں کیوں بتانے آئیں گے اور یہ دیکھیں آپ یہاں سے میرا آگے گھر آتا ہے لیکن یہ ہے کہ امریکہ میں دس سال اگر کوئی بندہ لگا دے تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے اس کو بھر بھی بن جاتا ہے جاپ بھی بن جاتا ہے محنت کریں تو اس کا فعل ملتا ہے صفائی ہے سسٹم اچھا ہے بچے جہاں برہرے ہوتے ہیں وہ ہی اسی سکول میں جاتے ہیں اور یہاں پہ بس یہ ضرور ہے کہ ہمارے تو بھر سے خیر مسجد پلیس پینٹ دور ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی مسجد تو وہ ان کو ذرا آگے بھی جانا پڑتا ہے اور پارکس بہت ہیں اور مشانگوا باہر نکلیں صاف سترے پارکس ہوتے ہیں آپ انجوئی کریں امریکہ کی سب سے اچھی بات یہ کہ صفائی بہت ہے آپ دیکھیں سب کچھ ساف ستھرا ہے یہ کمیونٹی سینٹر ہے یہاں پہ جیم ہے سب ریزیڈنس کے لیے سومن پول ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں دیکھیں یہ یہاں کا کمیونٹی کلاب ہو جی تو چلیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ چینل سبسکرائب کریں اور اپنے خیال رکھیں تینکیو اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا آئیے آج پھر بات کرتے ہیں کہانی چار سہیلیوں کی میرا نام سائمہ ہے اور آئی لیگن بیٹنوچ لیوزیانہ میں اوریجنلی پاکستان لہور سے ہوں اور ہم سب سہیلیاں شادیوں کے بعد بکھر بکھر گئیں جس کی جہاں شادی ہوئی وہ وہاں چلی گئیں تو اگر بات کی جائے زندگی گزارنے کی تو جہاں پہ بھی ہو بندہ سکون ہو خوشی ہو غم ہو زندگی تو گزاری جاتی ہے کووڈ کے بعد انفلیشن اتنی زیادہ دنیا میں ہر جگہ ہو گئی کی بہت مشکل بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے لیکن بھی ذائنہ ہم سے ایک سکتا ہے لیکن سکتا ہے الحمدلاللہ یہ جو بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے میں سکتا ہے میں آئی تھی آج سے آٹھ سال پہلے اور جب میں یہاں آئی تو جو تب کی پرائیسز تھی اگر آج کی پرائیسز کو ہم کمپیر کریں تو it's too expensive please subscribe to our channel, like our videos and we'll see you again soon انشاءاللہ حافظ guys ہم آئے ہیں چائے خانہ راولپنڈی 6th road actually میرے بچوں نے بہت شور ڈالاوا تھا کہ ہم نے دینر کرنا ہے اور میرے گھر کے پاس اس سے زیادہ اچھی جگہ actually پورے سٹلیٹ ٹاؤن میں اس سے بیٹر درگہ i mean sitting کی comfortable اور فیملی وائز وہ نہیں ہے تو میرے لیے ہمیشہ یہی best take option ہوتا ہے کیونکہ بڑا سکون اور پور سکون محول ہوتا ہے اور بچے بھی آرام سے time spend کر لیتے ہیں اب دنیا میں ویسے کہیں بھی چلے جائیں پاکستان کے کھانوں کا مقابلہ کہیں نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ آپ کو رات کو اگر آملیٹ چاہیے حلوہ پوری چاہیے کلچے چنے اور مطلب نہاری پائے خاص کر کے ہم لوگ میں بیسیکلی لہور سی ہوں پیچھے پیچھے سے بیک گاؤن میرا لہور سے ہے تو لہوری تو ایسی بڑے پھوڑی ہوتے ہیں اور ہم لوگ تو رات کے ٹائم بھی حلوہ پوری وغیرہ نہیں چھوڑتے یہ دیکھئے یہ دکھانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ پاکستان میں واقع ہی مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اب اس میں ٹیکسز نہیں لگے ہوئے اس میں بلکل ٹیکسز نہیں لگے ہوئے اور ٹیکسز لگ کے ایک ٹائم کی آؤٹنگ کی کوئی مطلب تین چار لوگ ہوں تو کافی آپ کو وہ آپ کی جھے پہ بھاری بھاری پڑ سکتی ہے سو یہ حالات دیکھا جائے تو اوورال ہی ہر جگہ پہ ہیں کیا یورپ کیا پاکستان کیا ایشیا اور ہر جگہ پہ آسویلیا آپ جہاں دیکھ لیں ہر جگہ پہ یہی یو اے ہر جگہ پہ یہی حالات ہیں مہنگائی کے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے یہ ہم نے چکن پارمیزان آرڈر کیا گریل فیش آرڈر کی اور ہم نے چکن سپرائپس بھی آرڈر کی ساتھ ہم نے حلوہ پڑی اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ اور چکن کاجون نٹ بھی ہم نے آرڈر کیا تھا فرائیڈ رائز کے ساتھ یہ دیکھیں بہت ٹینٹنگ تھا بہت مزے کا تھا رات کا ٹائم تھا اور اس ٹائم بھی آپ کو اگر حلوہ پڑی مل رہی ہے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی اٹلیس بینگا لہوری یہ دیکھیں گاجر کا حلوہ بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے اور یہ واقعی بہت مزے کا تھا یہ بن کباب پھر ہم نے آرڈر کیا ایکچھلی ہم نے کافی ٹائم سپین کیا وہاں پہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کھاتے رہے وافلز یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کی تو یہ فیوریٹ ہے چوکلیٹ موز ٹیک کیر گائز اللہ حافظ اور ہماری آج کی ویڈیو سی یو سون انشاءاللہ تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ نے بہت لائک کی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز اگر ابھی تک کسی نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام آپ یہی کریں اس میں ویسے کوئی حرج نہیں اگر آپ کسی کا چینل لائک یا سبسکرائب کرتیں گے اس میں گونسا آپ کے پیسے لگنے ہیں اینیویز یہ تو ایک مزاق تھا اگر آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب تو میرے چینل اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیر بائی